یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو کہیں تمہاری دولت اور تمہاری اولاد دھیان سے رکھنا ہے سننا اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہماری اولادوں کو پیدا کرنے والا ہمارے باپ کو باپ کے باپ کو یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت انسانوں کو پیدا کرنے والا رب زلجلال ہمیں سکھلا رہا ہے بتلا رہا ہے اے ایمان والو یہ دو چیزیں کہیں تمہیں ہلاکت و بربادی میں نہ ڈال دے ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں قرآن میں آتا ہے حضرت مریم جو بچپن سے گمبت کے اندر رکھی گئی تھی وقف کر دی گئی تھی نیت اور نظر کے ماننے کی وجہ سے ان کے والدین نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا جو مسجد کے حوالے کر دیں گے بچپن سے بیٹی ہوئی اللہ نے کہا کہ جو نیت کیا اسی پر خرے اترو اس بیٹی ہی کیوں نہ ہو اس کو مسجد میں محراب میں چھوڑو اللہ نے ان کی پرداخت کی ان کی خور و پوش کا نوش کا انتظام کیا سارا نظام اللہ نے چلایا لیکن یوں ہی چھوڑ لی گیا اگر والوں نے قرآن میں اللہ نے فرمایا جب زکریہ علیہ السلام آتے تو تم مسجد کے محراب میں رہتی تھی ان پر کون شک شبہ کون ان کی پاکیزی کا انکار کر سکتا تھا یقینی طور پر پاکیزہ ہی تھی حضرت مریم لیکن پھر بھی حضرت زکریہ آ کر نگرانی کرتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے دیکھا بے موسم کا پھل مریم کے پاس تو حضرت زکریہ نے پوچھا قرآن کہہ رہا ہے یا مریم انا لکی حازا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا سمجھ میں آرہا نہیں آرہا ہے ہم نے جو چھوڑ دیا ہے بچیوں کو نہ ان کی بعض حرص ہم کرتے ہیں نہ ان کی نگرانی کرتے ہیں دیکھو نبی ہے نگرانی کر رہے ہیں اور اس پاگ دامن عورت کی نگرانی کر رہے ہیں جن کے پاس اللہ تعالی جنت سے میں وہ اتار رہا ہے حضرت مریم سے پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی حازا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تو حضرت مریم کہتی ہے من عند اللہ اللہ نے جنت سے پھل پھل اتارا بے موسم کے پھل یا جنت سے اللہ نے اتارا تو نگرانی ہو رہی آگر نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنی اولاد کی نگرانی ضروری ہے تربیت کرنی ضروری ہے اور اگر وہ تربیت نہ مانے اس سے بیزاری بھی ضروری ہے اس سے بیزاری بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ اولاد اگر غلط بات خدا کی نافرمانی والی بات رسول کی نافرمانی والی بات کہے اور ہم ہامے ہامیلا دیں شادی ہو رہی ہے بیٹے کی بیٹے نے ڈیمائنڈ کر لیا آپ پاچی لوں گا باپ کہتا ہے ہاں بیٹے کے شوق ہے چڑھا گا بیٹا مار کون کھا گا کھا گا ہوگے قبر میں بولو ایمانداری سے چلا گا بیٹا مزہ اٹھا گا بیٹا باپ کو بھی کوڑے برسیں گے تو یہاں پر ہمیں اس کو روکنا ہے نہیں بیٹا اللہ نے اگر قوت دی ہے مرد ہے تو محنت کی کمائی کما اور آپ پاچی کیا اس سے بڑا ہٹاچی لے لے کار خرید کے گھومے گا محنت کی کمائی کر کسی کے مال پر نگاہ کیوں رکھے ہوئے ہیں مال المرء بغیر طیب نفسی وہ ہوا حرام کسی کا مال اس کی مرضی اس کی خوشی کے بغیر ہڑپنا لینا چاہے وہ دولے کی شکل میں ہتھیار بن کر کے ہو چھورے کے دکھانے کے ہتھیار کی شکل میں ہو قلم کے طاقت دکھا کر کے ہو کسی کا بھی مال اس کی خوشی کے بغیر حاصل کرنا اس کی مرضی کے بغیر حاصل کرنا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اور وہ بھی کتنے دن کے لیے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ گڑھ بڑھ ہوتا ہے پنچائد دونوں فریق کے پنچائد بیڑھتے ہیں آپاچی بھی واپس کھرچی بھی واپس جھاڑو بھی اگر ہے وہ بھی واپس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے لینے کی کوشش کرو محنت کی کمائی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر ادا کرو اور اللہ بڑھائے گا تو اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت رئیسی نعمت کہ آپ کو قیامت کے دن تاج وہی اولاد پہنا دے گی اگر آپ نے اسے حافظ قرآن بنا دیا وہی اولاد آپ کو عزت اور احترام کے جگہ تک پہنچا دے گی اگر آپ نے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا لیکن پہلے دیندار بنایا مکتب کو ہم بہت ہلکا سمجھتے نا مکتب بہت ضروری ہے یاد رکھو ایمان والے ہو تو تمہارے لئے مکتب کی تعلیم ان نونحالوں کی دینا اتنا ضروری ہے جتنا کھانا ضروری نہیں جتنا علاج ضروری نہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ان بچوں کو بچپن میں مکتب کی تعلیم دلا دو اللہ کی پہچان کرا دو قرآن کی پہچان کرا دو علماء کی پہچان کرا دو بڑوں کا احترام سمجھا دو باپ ماں کا قدر اور منزلت سمجھا دو اور پھر جائے وہ ڈاکٹر بھی بنے انجینئر بھی بنے لوئر بھی بنے کیا بنے کیا بنے بنتا رہے لیکن پہلے دیندار بنا دو اس کو دینی تعلیم دلا دو یہ مکتب میں اتنا بڑا عظیم چیز ہے لیکن جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں آ گیا آ گیا بچہ چلا گیا چلا گیا چلے گا لیکن روتے وہ باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں دیا اور بڑے ہو کر کے باپ ماں کے ساتھ وہ ایسی بتمیزی سے پیش آتے ہیں کہ باپ کے روتے دن سرتے ہیں ماں کے روتے دن سرتے ہیں ایک لڑکا بہت دور کا بچہ میرے ہاں حافظ ہوا میٹرک کے بعد میں نے اس کی تلقین کی گھر والوں نے نہیں میں نے کہا بھئی گھوم رہے ہوں کمز کم پڑھ لو نواسہ ہے ہمارے گاؤں کا اب تو بودواش اختیار بھی کر لی ہے یہاں میرے گاؤں میں ساتھ بٹیے میں بچہ تیار ہو گیا آگے پڑھنے لگا تو گاؤں کا ایک ایسا مدرسے کا مخالف انسان کہنے لگا بھی یہاں کیا پڑھتا ہے اگر پڑھے ہی ہوتا ہے یہ آتا ہے نے اولڈنگ کا کام سیکھے گا بولو یہ کتنا بڑھیا انسانیت والا کام سکھا رہا ہے تو آگے مجھ سے کہا کہ مولانا فلان آدمی ایسا کہتا ہے میں کہنے دو اللہ کو بولنے والے ہیں رسول کو بولنے والے ہیں ہم کون سے سرخاب کا پر لگ گیا کہ ہم کوئی بڑے ہیں بولنے دے اس کو تم پڑھو گے یا نہیں میں آپ بولے میں نے پڑھو گا میں کہا پڑھ کے جو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس شیطان کا جواب اللہ خود کو تم کو بنا دے گا جب امامت کے مسلحے میں کھڑے ہو گے جوتا اس کے موں میں لگے گا اور وہ جان جائے گا کہ میں تو شیطان کا کام کیا تھا لیکن یہ رحمان کا کام جواب خود و خود مل جائے گا ہمیں اس کے جواب دینے کی ضرورت میں خدا کا شکر ہے وہ بچہ حافظ قرآن ہوا دو سال تک مولوی کا پورس کیا اس کے بعد اس کے چار بھائی سب کے سب بیوی بچوں کو لے کے پار کدھر کدھر کرائے میں ماں اور دو بہن سسک رہے تھے ماں نے آ کے کہا مولانا اللہ کے واسطے کوئی انتظام کر دیجئے اب میں بچے کو پڑھانے کے بجائے کہیں کوئی کمائے کر جائے دو بہن جو ہے کماری بیٹھی ہوئی میں ماں بیوہ ہوں کیا کیا جائے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہیں رکھان دیتے ہیں تو ایک مسجد میں لے کے رکھایا تو اس بچے نے دو تین دن کے اندر فون کیا یہاں کل تین تین نمازی ہوتے ہیں مولانا کہیں اور رکھا دیجئے یہاں دل لگتا ہے کہ یہاں مدرسے کا ماحول تھا گاؤں میں نمازیوں کا ماحول تھا اب اس کو کوئی ملتے بھی نہیں اکیلا پڑھا رہا تو میں نے کہا کہ دیکھو بابو تم کہیں جاؤگے جہاں نمازی ہوں گے تو تم وہاں کیا کام کرو گے وہ تو نمازی ہیں ہی ایسے جگہ میں تم کو بھیجا ہوں جہاں کام تم کو کرنا ہے وہاں نمازی بنانا ہے خدا کا شکر ہے وہ بچہ میری نصیحت کو مان کے رہا آج دو سب صبح کی نماز میں ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے مائی کھٹا رہا تھا بچے کے ذریعے سے اس کا جیکٹ عرب سے آتا ہے کپڑا سعودی عرب کے وہاں لوگ رہتے ہیں طور جس کے لئے آتا ہے بڑھ چڑھ کر کے سنیے پچھلے سال ایک صاحب آ کر کے مجھ سے اجازت لیے کہ حضرت آپ اجازت دے دیجئے یہ حافی صاحب کو میں عمرہ کراؤں گا خدای قسم میں نورانی مجلس میں بیٹھاؤں غلط نہیں بولنا اگر کہو گے گواہی کے طور پیش کر دوں گا وہ امام کو تو میں نے کہا بلکل یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے حافی صاحب کی خوش متی ہے آپ ایک حافی صاحب کو خوش کریں گے اللہ خوش نوزی سے نوازے گا آپ کو بھی بیچارے نے تیتو کیا تھا لیکن اتفاق سے پچھلے سال ان کا انتقال ہوئے تقریبے پیسٹھ سال ستر کے قریب کے تھے انتقال کر گئے لیکن بیٹوں کو وسیعت کر کے گئے اے میرے بیٹو یاد رکھو حافی صاحب کو عمرہ کرانے کا میں نے تھان لیا ہے فلاں بینک میں جو اتنا پیسہ ہے وہ حافی صاحب کی عمرے کیلئے میں نے رکھ چھوڑا ہے لہٰذا اس پر گڑھ بڑھ مت کرنا حافی صاحب کو تم عمرہ ضرور کرا دینا مرنے سے پہلے وسیعت کر کے گئے الحمدللہ بیٹے بھی اسی پر ہیں اگشت کے مہینے غالباً وہ عمرے میں بھیج رہے ہیں دیکھئے دیکھئے تربیت اگر کریں گے تربیت ہوگی نہیں وہ بچے تو لاکھ روپیہ اگر دیا ڈیڑھ لاکھ روپیہ پر رکھیں عمرے کے لئے وہ لے کے خرچہ کریں گے موج کریں گے کر سکتے گے نہیں کر سکتے لیکن باپ نے اپنے مرنے سے پہلے وسیعت کر دی اب باپ کے ذمہ داری ختم بیٹے اگر اس پہ کتربیوت کریں گے خیانت کریں گے جواب بیٹے دیں گے باپ بچ گیا کیوں نے وہ عادہ کیا ہوا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ اسے بات بھی ہوئی ہے تو میں ارد کر رہا تھا کہ دین اگر ہم دے دیتے ہیں وہ بچہ سب سے پہلے جب تنخہ پایا پانچ ہزار روپیہ پہلے مہینہ پانچ ہزار تہہ تھا اتفاق سے لا کر کے مجھے دیا کہ امی کو لے کے دیا امی کہتی ہے مہارانہ کو لے کے دے مدرسے کا احسان ہے مدرسے میں نے کہا نا تو جا کے امی کو دے مدرسے کے ضروریات کو اللہ کیسے کیسے پورا کر دے رہا ہے تیری ماں کی ضرورت تجھے ہے تیرے بھائی لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے لے کے دیا ماں بہت خوش ہو گئی پھر کہنے ایک خبر بھیجوایا اس نے کہ مولانا کو بولو مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں میں کہا ہاں یہ تیرے بھائی ہیں تیرے ہمدرس ہیں تو ان کے ساتھ رہ کے پڑا ہے آج اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تُو اپنی کمائی سے ان بھائیوں کو کھلا تیرے روحانی بھائی ہیں بہت خوش ہوئی تو بھائیوں بزرگوں اور دوستو ہمیں تربیت کی ضرورت ہے تربیت کریں گے بار بار تھاکیت کریں گے بار بار کہتے رہیں گے جب بار بار ایک بات کھان میں پڑتی ہے تو دل میں اُتر کے رہتی ہے ہمیشہ ڈانٹ کے نہیں ہمیشہ چمکار کے نہیں ہمیشہ ہمیشہ غصے سے نہیں ہمیشہ محبت سے نہیں کبھی چمکار کے سمجھانا ہے کبھی محبت سے سمجھانا ہے کبھی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر کے سمجھانا ہے کسی نہ کسی لیبل سے اس بچے کی تربیت کرنی ہے اگر وہ تربیت میں آ جاتا ہے تو یاد رکھو وہ اللہ کے کام میں لگے گا آپ کے بھی کام میں لگے گا اور اگر آپ نے تربیت نہیں کی یاد رکھو یہ اولاد ہمارے لئے وہ بال جان بنے گا اللہ کہتا ہے اللہ بتا رہا ہے اسی طرح مال ہم نے کمایا ضرور لیکن خرچ کس راستے میں کیا اللہ کے ذکر کو سنانے کیلئے کیا یا شیطان کو خوش کرنے کیلئے پیسہ خرچ کیا اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی پڑے گی بھائی و بزرگ اور دوستو اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو یقیناً یہ ہمارے لئے وفادار بنیں گے اگر ہم اللہ کے وفادار بنیں گے تو اولاد بھی ہماری وفادار بنیں گے ہم اپنے مالک کے مخالب بنیں گے ہماری اولاد ہماری مخالب بنیں گے کہ تُو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا تو اپنے مربی کو چھوڑ دیا تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندوں اے میری بندیوں کہ ہی تمہاری اموال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں نہ ہٹا دے نہ غافل کر دے اگر کوئی ایسا کیا تو سب سے زیادہ ٹوٹے اور گھانٹے میں رہنے والا اولئے کا ہم الخاسر ایسے ہی لوگ ٹوٹے اور گھانٹے میں اولاد کی بات پہ چلے مال کی جس طرح چاہا اس طرح خرج کیا لہٰذا اللہ کہتے ہیں ایسا انسان ٹوٹے اور گھانٹے میں ہے چاہے دنیا میں وہ سمجھ لیں کہ میں بہت کامیاب کام کر دیا حقیقت میں وہ ٹوٹے اور گھانٹے میں ہے بھائیوں بزرگ اور دوستوں ہمیں تربیت اپنی اولاد کی کرنی ہے صاحب خانہ سنا کہ ان کو اللہ نے بیٹیاں تو دی دیں پھر بیٹا بھی دیا ہے نا ہی ہی ہے نا بیٹیاں پہلے سے تھیں پھر بیٹا دیا اللہ نے قرآن میں بھی اللہ ذکر کرتا ہے سنو مسلمانوں بیٹیاں ہونے پر چہرہ کالہ پڑ جاتا تھا مشرقین کا ایمان والے کا کبھی نہیں پڑنا چاہیے کیوں اللہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے پہلا ذکر اللہ کے نزدیک بیٹی کا ہے محبوب اللہ کے نزدیک بیٹیاں ہیں اسی لئے پہلا ذکر اللہ بیٹیوں کا کرتا ہے اور پھر آخر پھر بعد میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے تو صاحب خانہ کو اللہ نے بیٹی بھی دیا اور بیٹا بھی دیا یہ خوشی ہے اس خوشی کے موقع میں کھلانے کا انتظام کیا کوئی حرج نہیں لیکن خضولیات سے اور وہ عمل سے ہمیں بچنا ضروری ہے جس کی شریعت نے منع فرمائی ہے اگر ہم نے ان حرکات کو کیا جن کو اللہ اس کے رسول منع فرماتے ہیں یاد رکھو ہمارا یہ عمل بھی بیکار ہو جائے کسی کا فائدہ نہیں دے گا تو اس لئے بھائی و بزرگ اور دوستو میری ماں اور بہنوں اللہ اللہ لکا دے تو خوشی مناؤ لڑکیاں دے تو مسلمان آپ کی ہاں نہ ہو علاقہ علماء کا ہے علمدان لوگوں کا ہے ماشٹر ڈاکٹر پتہ نہیں کتے کتے لوگ یہاں کتے میں بچپن سے گاؤں کو جانتا ہوں بچپن سے آتا ہوں وزیر نظیر صاحب یاد ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ انہی کے گھر پہلے ٹہرا تھا دس پندرہ سال کا تھا میں بتایا بھی ہوں آپ لوگوں کو مولانا سلیم صاحب دولت پور مولانا فضل کریم معصوم پور اور میں محمد علی ہم تین آیت سائیکل سے اس وقت یہ روڑ نہیں تھا ندی کا بند پئی کیا کہتے ہیں گوئی گوئی کی طرح تھا اسی پہ آیت ہم لوگ بہرحال اللہ تعالی نے جب نعمت دیا ہے اس کا شکر گزاری کرو اتراؤ گے اتراؤ گے تو پکڑ میں لے لے گا اللہ تعالی اس لئے ہم اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اس کی تربیت کا نیت کر کے کہ اس کی تربیت کریں گے دین سکھائیں گے اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے ایسی تربیت کریں گے ایسا نظام چلائیں گے کہ ادھر میٹرک ہوتے ہوتے حافظ بھی بن جائے ہو جائے ابھی میرے مدرسے میں کئی مدرسوں کے اندر میں اپنی بڑھا پھوٹانی نہیں ہا کراؤں کئی مدرسوں کے اندر میٹرک ہوتے ہوتے کوئی بچہ حافظ قرآن بھی بن گیا سب سے پہلے حضرت محسراج ساجدین صاحب کے ساتھ میں بینگلور گیا تھا وہاں ایک حافظ عبداللہ صاحب ابھی بھی زندہ ہیں انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی ان کا جٹنی سے کوئی رشتہ داری ہے دعوت دی تو ہم لوگ گئے تو چالیس حدیث بچے سے سنایا چھ سال کا بچہ تھا اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ میٹرک پڑھتے پڑھتے حافظ بنانا ہے بہت بڑی دکان کروڑ پتی آدمی تو اتفاق سے وہاں جا کر کے پڑھاتے رہے ایک حافظ عنام صاحب تھے میرٹ کے ان کے باپ کے استاد تھے تو بیٹے کے بھی استاد کے لیے آتے رہے ادھر انگلیش بھی پڑھتے رہے ادھر حافظ بنتے بنتے میٹرک امتحان بھی دیئے سال دو سال کے اندر پھر ماں کے نام سے باپ نے ایک مسجد بنائی وہ مسجد کمپلیٹ ہوئی بیٹا یعنی پوتا اس مسجد کا پہلا امام ترابی وہی سنایا یہ ذہنیت ہمارے اڑیسے کے مسلمان میں آتا نہیں علماء بتاتے ہیں اس نیت سے تم پڑھاؤ دنیا بھی پڑھ لیا دین بھی پڑھ لیا وہ حافظ قرآن وہاں کے سب سے بڑی مسجد میں جب امامت کرتا تھا تو باپ کی بینز گاڑی میں واپس ہوتا تھا تراوی پڑھا کے ایک حافظ قرآن جا رہا ہے کہ شان کے ساتھ ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھئی لنگوڑ باندھ کے آؤ کٹورہ لے کے آؤ مولوی ہم دس پچاس روپے دیں گے دس پچاس روپے کے ساتھ دس پچاس گالی دیں گے چپ ہوگے جاؤ گے وہ تو پچاس روپے وہ بھی چھوڑا لیں گے یہ مزاج ہے اللہ ہمیں سمجھ دے دینی بیداری دینی سمجھ دے آہے کارتک ماسو ہے دھرما ماسو ہے دے با دوئی با دھرما ہے با بیچارے چکوڑیا پنڈا آتے تھے چھاتا بھی نہیں لیں گے چھاتا لیں گے تو ان کو لوگ پیسہ نہیں دی دی بڑھرے کا چھپ آج مولوی اگر کالی چڑھ کار کے چڑھ کے چلے آتا ہے تو کہتے ہیں یہ مار کے کھا گئے اس نے تو پھر کار کہاں سے لے میں گاڑی لینا چاہتا تھا خرید کے ایک لیا تھا وہ بھی معمولی خیر ہو تو بگ گئی لوگ ڈاؤن سوٹ ڈاؤن میں ضروریت کے پیش تو گاڑی لینے چاہتا تھا جب اے سی فیسی رہے تھوڑا جانے آنے کے لیے دین کا کام کو سہولت ایک صاحب کے ہاں تذکرہ کیا صرف تذکرہ نہ میں ان سے لینے کی نیت سے کہا تھا تو کہنے لگے کہ کیا مولانا گاڑی لیں گے میری گاڑی آپ لے جائیے اب جو آیا ہوں وہ گفٹ والی گاڑی ہے بجارے بغیر ایک پیسہ لیے حدیعہ میں دے دیئے تقیباً پانچ چھ سال سے چل رہی ہو گاڑی ہیں اللہ والے ایسے بھی ہیں تو بہرحال بھائی و بزرگ اور دوستو ہم اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں اللہ سے تعلق جوڑیں اپنے بچوں کی ترویت کریں یہی اچھے ہمارے وعبال بن سکتے ہیں ہم وعبال بننے سے بچائیں اپنے بچوں کو اور ان کو اللہ والا بنائیں اور ان کی ترویت کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں ان کی شفقت و محبت سے ان کی دینی تعلیم دلائیں انشاءاللہ آپ بڑے ہوں گے تو آپ کا سہارا بنے گا آپ کے دل سے دعا نکلے گی اس کے لئے بہت بڑا زخیر آخرت بنے گا اور وہ آپ کو شاد و آباد رکھیں دین اصل ہے پہلے بنیادی طور پر دین دے دیں وہ اللہ کو پہچان لیں نبی کو پہچان لیں تعلیمات دین کو سیکھ لیں انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا تو دوستو بزرگو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے مختصر بہت مختصر حضرت اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستو کو سیئر کریں